السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائی و دوستو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم مستری کرنے کے بعد پانی پیا جا سکتا ہے پانی پی سکتے ہیں کیوں اس وقت آدمی کو پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جسم کے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے تو آپ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا پانی پی سکتے ہیں تو اس میں آپ ہمیں والاحت کے ساتھ بدلئے تو میرے پیارے دوستو یہ ٹاپک بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کی جائے گی کہ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ تک میری ہر ویڈیو جو ہے وہ بھروقت ٹیم ٹو ٹیم پہنچتی رہے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا محنت کے ساتھ بنائی جاتی ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ آیا کہ ہم جس طریقے بعد پانی پیا جا سکتا ہے یا نہیں پیا جا سکتا شریعت اس کی کیا اجازت دیتی ہے کہ پانی پینا چاہیے یا پانی جو ہے اس کو نہیں پینا چاہیے اس کے کیا نقصانات ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتانے والا ہوں دیکھئے شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی ہے کہ آپ ہم اس طریقے بعد پانی پیئے یا نہ پیئے شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے حالکہ آداب مل جاتے ہیں کہ آپ نے پانی پینے کے آداب مل جاتے ہیں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پینا ہے تین سانسوں میں پانی پینا ہے اور پھر آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے اور دائیں ہاتھ سے گلاس کو پکڑنا ہے لیکن ہمیں شریعت کے اندر یہ بات نہیں ملتی ہے کہ آیا کہ آپ ہم پستری کے بعد پانی پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے تو بعض حکماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی ہم پستری کرتا ہے تو اس وقت اس کا جسم جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے تو فوراں اگر وہ پانی پی لے گا تو پیٹ پھول جانے کا خطرہ ہے یعنی پیٹ کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے پیٹو بن جانے کا خطرہ ہے تو ساتھ ساتھ جو بڑا نقصان ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دمہ کی بیماری بھی لگ سکتی ہے دمہ کی بیماری بھی لگ سکتی ہے تو شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہیں ہم پستری کے بعد پانی نہ پیئیں لیکن حکیم حضرات کہتے ہیں کہ ہم پستری کے فوراں بعد پانی پی لے لے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور دمہ کی بیماری بھی ہو جاتی ہے اس کا خطرہ ہے اس کا خطرہ ہے لیکن یہ حکامہ کا قول ہے شریعت میں یہ نہیں ہے کہ اگر پانی پیو گے تم ہم پستری کے بعد تو تم بیمار ہو جاؤ گے دمہ ہو جائے گا پالج ہو جائے گا شریعت میں نہ قرآن حدیث میں یہ بات نہیں ملتی ہے اس لئے احتیاط کرنی چاہیے کہ فوراں نہ پیا جائے آدھا گھنٹہ بعد یا بیس منٹ بعد جب آپ کا جسم تھنڈا ہو جائے اور نارمل حالت میں آ جائے تب پانی پی سکتے ہیں تب پانی پی سکتے ہیں یعنی یہ احتیاط تھوڑا انتظار کر لیا جائے بیس منٹ آدھا گھنٹہ تاکہ آپ کا جسم تھنڈا ہو جائے وہ حرارت جو جسم کے اندر وہ ختم ہو جائے تو مجھے امید ہے انکہ انشاءاللہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے ویڈیو پر لائک کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم